پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارش کپتان عمران خان کی قیادت میں شروع ہو چکا ہے سیاسی پندیت بھی لانگ مارش کو انتہاہی احمد کا حامل قرار دیتے ہوئے گیم چینجنگ قرار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے پیچیدہ ماحول میں ماحول اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب تحریک انصاف سندھ کے جورنل سیکرٹری مبین خان کے تحریک انصاف سے علیدی کی خبریں گردش کرنے لگیں مختلف نیوز چینلز پر ٹکیٹس کی صورت میں وائرل ہونے والے مبین خان کے پارٹی سے ایسٹی ایفے کی خبر سوشل میڈیا کی دیکھتے ہی دیکھتے زیند بن گئی تاہم رابطہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف سے عبیس تا مبین خان جتوئی نے ان سے منصوب خبر کو بیروپرگینڈا قرار دیتے ہوئے من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا مبین خان جتوئی کے مطابق انصاف ہاؤس سکھر کا کوئی بھی اوفیشل ایکاؤنٹ موجود نہیں ان جھوڑی خبروں کے پیچھے پیپلز پارٹی اور زدار لگ کی کارنے شاملے دیکھ کے خراف ایفائی سے رابطہ کیا جائے گا مبین خان جتوئی کے مطابق مخالفین گھبراد کا شکار ہو کر اوچھے ہتھ کھنڈوں پر اتر آئے ہیں تحریک انصاف اور عبیران خان سے واپس دگی کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی مبین خان جتوئی نے بتایا کہ 31 اکتوبر کو لانگ مارش میں شرکت کرنے کے لیے کافلے کے صورت میں کھلاڑی روانہ ہوں گے جسی قیادت وہ خود کریں گے مبین خان جتوئی